موسیقی میں موجود ہوں ریوہ کے سنٹرل کیچن میں یہاں پر لگ بگ لگ بگ پندرہ ہزار پیکٹ روز بنایا جا رہے ہیں چار لاکھ سے زیادہ پیکٹ ابھی تک بھی ترت کیے جا رہے ہیں میں یہاں کے لوگوں سے بات کروں گا ان سے پوچھوں گا جانوں گا اس کے پہلے ان سب کو دیکھ کے مجھے دو لائنیں گلجار صاحب کی یاد آ رہی ہیں بے وجہ گھر سے نکلنے کی جرورت کیا ہے موت کو گلے لگانے کی جرورت کیا ہے یہاں کے لوگوں کو دیکھ کے یہ ایسا لگ رہا ہے کہ کرونا نہیں پھیلا ہے یہ لوگ ان لوگوں تک کھانا پہنچا رہے ہیں جن کو کھانے کی واقعی جرورت ہے شاید اسی ججبے کی وجہ سے گلجار صاحب کی لائن یہ لوگ بھول گئے ہیں یہ تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں ہم ایک ایک کر کے ان سے بات کریں گے جانیں گے اور میں ہم یہ بتائیے آپ کھانا کتنے لوگ کو پہنچا رہے ہیں اور کیوں سب سے بڑا سوال کیوں آج کھانے کی جرورت ہے لوگوں کو کیونکہ ان کی روجی روٹی کا سوال آ گیا ہے وہ گھر پہ رہنے لگے ہیں باہر نکل نہیں سکتے تو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ کہاں جائیں گے تو ہم لوگ یہاں پہ سینٹرل کچن سے لگ بھگ آٹھ سو سے ایک ہجار لوگوں کا ہم لوگ کھانا لے کے اور جاتے ہیں لوگوں کے سامنے روجی روٹی کا سنکٹ ہے وہ کما نہیں سکتے اس لئے ہم ان کو کھانا پہنچا رہے ہیں دیکھئے سینٹرل کچن لگ بھگ تیرہ سے پندرہ ہزار لوگوں کے بیچ پردین کھانا بناتا ہے اور یہ پوری ٹیم ہے ہمارے ایک کیاون ٹیم میں لگی ہوئی ہیں جو الگ الگ اس تھانوں پر کھانا پہنچاتی ہیں ریوہ میں کیاون پوائنٹ چھاڑے گئے ہیں جہاں پر ہی کھانا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ریڈ کروس کے مدد سے ہمارے سارے لوگ کارے کر رہے ہیں ہم ریڈ کروس کے مادھیم سے بھی ہم نے چار ہزار لوگوں کو کیڑ پردان کیا ہے اس کے اترکت پرتدین یہاں سے لوگ باہر جاتے ہیں اور آتے ہیں مکھے ادیش یہ ہے ان کا ہاں آپ کو میں وجہ جاننا چاہتا ہوں آپ کیوں باٹ رہے ہیں کھانا دیکھئے میں ریٹائرڈ بیکتی ہوں پر پھر بھی ان لوگوں کی جو مانو پیڑا ہے اس کو دیکھ کر کے لگتا ہے کہ بیچارے بھوکے نہ رہیں ان کو آوشکتہ ہے چونکہ ان کے پاس سادھن نہیں ہے سنسادھن نہیں ہے روژی نہیں ہے روژی نہیں ہے تو کہاں سے بیچارے کھائیں گے ویوسائی کی سمسیہ ہے کسی بھی طریقے کہ ان کے پاس سنسادھن نہیں ہے روژی روژی کے میں ریٹراس سے جڑا ہوا ہوں اور جو بھی ہم لوگوں سے بن سکتا ہے وہ کرتے ہیں ریٹراس کی مول بھاونا سے جڑے ہیں کیونکہ ہم ریٹراس میں ہیں ریٹراس کی مول بھاونا یہ ہے پیڑتوں کی سیوہ کرنا اسی ججوے کے ساتھ یہ تمام لوگ موضوع ہیں بتائیے ہم لوگ سب کو اتنے سادھے لوگ دیکھتے ہیں دیوہ میں لیکن ہم کچھ ہی لوگ جن کو یہ کام کرنے کا افسر ملا ہے تو ہم لوگ جو مطلب جن کو بھوجن کی عوشت ہے ان لوگ تک بھوجن پہنچاتے ہیں یہ تو تمام لوگ ریوہ کے بھی ہیں ریوہ سے باہر سے پندرہ بیس کلومیٹر دور سے بھی کچھ لوگ آ رہے ہیں کیول گریبوں تک جرورت مندوں تک روژی روٹی کے لیے ایسے ہی ایک سک سے ہم بات کرتے ہیں میں گرامیڈ سے آتا ہوں مہسانگوہ سے ہوں اور جو کچھ سہر میں بھی نیڈی ہیں جو باہر سے آئے ہیں مطلب خاص کر جو رکسے والے ہیں جو بیچائرین اب اپنا بے افسائی کر پا رہے ہیں مزدور ورگ ہے کام نہیں کر پا رہے ہیں ان تک ہم بھوجن پہنچاتے ہیں گراموینوں میں بھی کچھ حالکہ گورنمنٹ نے دیا ہے بھوجن سب کو گلہ دیا ہے پر بہت سائے لوگ نہیں پہنچ پا رہا وہاں تک ہم لوگ بھوجن پہنچاتے ہیں ہمارے ساتھ ایک پور انتر راستی کھلاڑی بھی ہے آج وہ سینٹرل کچن میں موضوع ہیں درشنہ واکڑی جی ہم ان سے بھی بات کریں گے نمشکار آج یہ جو دیش پر اتنی کٹیم پرستی آئی ہے کرونا کی اس تیتی میں ساری کمپنیاں ویوسا سارے بند ہو چکے ہیں اس کنڈیشن میں ساری جتنے مزدور ہیں گریب ہیں ان کی روزی روٹی مطلب ایک طرح سے بند ہو چکی ہے اس میں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہ سنستہ کر رہی ہے اس کو دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگا اور میں چاہ رہی تھی کہ میں بھی اپنی کچھ سیوہ کروں اس لیے میں دیکھنے آئے ہوں یہاں بتائیے میں تو مانتا ہوں ماناو سیوہ ہی پرام سیوہ میں سینٹر کچن میں سٹور انچارج ہوں ماناو سیوہ ہی سب سے بڑی سیوہ ہے ہمارے ساتھ کچھ لوگ اور بھی موضوع ہیں ہم سب سے بات کریں گے بتائیے سب سے پہلے تو میں اپنے مانتا پیتا کو دھنیوات دینا چاہوں گی اس طرح کی پریسیتی میں بھی مجھے باہد آکے کام کرنے کا اوثر دیا ہے اور موکر سے انگل سر جی کہتے ہیں جیسا کی اتنے ساری لوگ ہیں اتنے ساری لوگوں میں کیونکہ ہمیں ہی ہمیں وہ سوفہ کی ساری ویقت تھے جنہیں کی سیوہ کا اوسطہ آپ کو نسچیت روپ سے بہت کم لوگوں کو ریوہ کی جن سنکیہ پانچ لاکھ ہے بہت کم لوگوں کو سیوہ کرنے کا موقع ملا اس چنیندہ لوگوں میں سے آپ سب ہیں نمشکار میں ویجیہ سنگھ پہلے دن سے ہی جب لاکڈاؤن ہوا تو بہت سارے لوگوں نے کال کرنا چالو کی پریشانی اپنے بتانے چالو کی سیوہ بہت جنمجات جہاں تک کھانا باتنے کی بات ہے تو شاید میں محسوس کر سکتا ہوں کہ یہ دی میں چھ گھنٹے پیاسا رہوں اور اتنے دنوں بعد مجھے گلاس پانی ملے تو کیسا فیل ہوتا ہے شاید میں محسوس کر سکتا ہوں کہ وہ بچے جو صبح سے بھوکے ہوتے ہیں انفیکٹ کئی دنوں سے بھوکے ہوتے ہیں ان کے پیڑا کو اور شاید میں وہ سمجھ سکتا ہوں کہ جب ان بچوں کو بھوزر ملتا ہے تو ان کی ماتتہ کی آنکھوں میں جو ایک چمک ایک سٹس فیکشن لیول آتا ہے وہ فیلنگز شاید میں یہ ساری چیزیں سمجھ سکتا ہوں اسی لئے مجھے شاید ایسا اوسر ملے میں سمجھ سکتا ہوں بھوکے رہنا کیا ہوتا ہے پانی کی جرورت کیا ہوتی ہے میں شاید اسی ججبے کو لے کر یہاں لوگوں کی سیوہ میں ہوں سر میں یہ بھگوان جی کو دھنیواد بولنا چاہتی کہ میں اٹلیس ان لوگوں میں نہیں ہوں جو لینے کے لیے میں دینے کے لیے آگے آ رہی ہوں تو میں کچھ اچھا کر سکو سماج کے لیے جن کو ضرور ہے ان تک میں اپنی سیوہ پہنچا سکو میں اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ کسی کے کام آنا ہی زندگی ہے کام آنا ہی زندگی ہے سر لوگ صبح سے لائن لگا کہ انتجار کرتے ہیں ہم لوگ ہم لوگ جائے بارہ بجے پہنچو جائے ایک بجے پہنچو لوگ ہر ٹائم مطلب کہ سبھے سا سام تک بیٹ کرتے ہیں کبھی بھی کھانا آ سکتا ہے کبھی بھی کھانا آ سکتا ہے کسی طریقے بھی کھانا آ سکتا تمام لوگوں کا یہی کہنا تا یہ آودھارنا مانا جا سکتا ہے باومبے میں جس طریقے سے چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں لوگوں تک کھانا پہنچانے کی پرکریہ چالو ہوئی تھی اسی سے یہ پریریت کچھ ایسا سنٹرل کچن دکھائی دے رہا یہاں لوگ محلے کے لوگوں کے لیے بیچ میں کھانا جارہا جروعت مندوں تک کھانا جارہا اس طریقے کے ججوے کو نسچت روپ سے ایسے سماس سیویوں سے مانا جا سکتا ہے ریوہ میں کمی نہیں ہے جو اپنے سنکٹ کی گھڑی میں اپنے ماتا پتا کے آشروات سے یہ کام کر رہے ہیں ان سب ریوہ کا تمام لوگ تمام وقت جو کی بھوک سے دو وقت کی روٹی کے لئے پریشان تھا اس کو دو وقت کی روٹی پہنچانے وہ دل سے دعا دے رہا اور نسچت روپ سے دل سے جو اندر سے دعا نکلتی ہے وہ اوپر والا جرور سنتا ہے نیوز نیٹور ٹوڈے کے نمسکر